بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی جو نماز ہے اگر قضہ ہو جائے کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کیا کریں گے کیسے ادا کریں گے اور فجر کی نماز قضہ کب ہوتی ہے یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو بہت اہم موضوع اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی بات اگر سورج نکل جائے سورج تلو ہو جائے تو آپ کی فجر کی نماز قضہ ہو گئی سورج نکلنے سے پہلے پہلے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ ادا ہے قضہ نہیں ہے یعنی فجر کی نماز کا جو آخری ٹائم ہے وہ تلو شمس ہے سورج کا نکلنا ہے اب سمجھئے اگر آپ کی فجر کی نماز قضہ ہو گئی ہے اور آپ نے کوتاہی کی ہے آپ نے جو ہے غلطی کی ہے آپ نے جو ہے اسستی کی ہے ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ کرنا ضروری ہوگا کہ آپ توبہ کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ اس نماز کے مکمل پابندی کروں گا توبہ کریں گے پھر اس کے بعد آپ اب قضہ پڑھیں گے وہ کیسے قضہ جو پڑھیں گے اگر آپ اسی دن یعنی جس دن آپ کی نماز چھوٹی ہے اسی دن آپ ادا جو ہے قضہ کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھ رہے ہیں قضہ ہو گئی ہے اور زوال سے پہلے پہلے اگر آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں فرق سمجھئے زوال کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں زوال کی نماز کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اگر اس سے پہلے پہلے آپ اس نماز کو فجر کی نماز کو پڑھ رہے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا بھی جلدی چاہیے تاکہ جتنے جلد ہو سکے یہ نماز جو آپ چھوڑے ہیں اس کی جو نہوست ہے یہ دور ہو جائے اللہ سے جو ہے آپ معافی مانگ کر اس نماز کو جلدی سے پڑھنے کی کوشش کریے موت کا کوئی بھروسہ نہیں تو ایسی صورت میں آپ چار رکعت پڑھیں گے دو رکعت سنت پڑھیں گے اور دو رکعت فرض پڑھیں گے پہلے دو رکعت سنت پھر بعد میں دو رکعت فرض ویسے ہی طریقہ جو عام طور پر فجر کی نماز پڑھتے ہیں جو طریقہ ہے بلکل اسی طریقے سے پڑھیں گے اگر آپ اسی دن زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں یا اس کے اگلے دن کسی بھی وقت پڑھ رہے ہیں اس دن کے علاوہ دوسرے تیسرے دن کسی بھی ٹائم پڑھ رہے ہیں اور اسی دن اگر پڑھ رہے ہیں تو زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ صرف اور صرف دو رکعت فرض نماز پڑھیں گے اور یہ فرض نماز آپ کے لئے پڑھنا ضروری ہوگا اور یہ جو مسئلہ ہے میں نے بلکل واضح کیا اس کو سمجھے گا کیونکہ اس بارے میں کئی سارے کالس آ چکے ہیں کہ فضل کی نماز کا کیا کریں گے کیسے پڑھیں گے سنت پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس میں میں نے اس کی وضاحت کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ ادا کرے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں